بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر مکرم آج ہم جس ڈیزیز پر بات کریں گے وہ ہے بیک پین یعنی کہ کمر کا درد ڈسکرپشن میں وہ ویڈیو بھی میں نے منشن کی ہے جو میں نے بیک پین کے اوپر پہلے بنائی ہے اور آج کی ویڈیو میں اس کے تمام تر علامات اور اس کی وجوہات اور بیسٹ فومیپیدک میڈیسنز کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح استعمال کرنی ہے بیک پین کی جو ٹائپس اور بیک پین ہیں پہلے ہم اس پر بات کر لیتا ہے سب سے پہلی جو نمبر ون ہے وہ ہے سیڈن جرک یعنی کہ اچانک سے جھٹکا آ جانے کی وجہ سے کمر میں درد پیدا ہو جاتا ہے اور یہ ایسا درد ہوتا ہے کہ ہمومن بعض دفعہ یہ جھٹکا حسوس بھی نہیں ہوتا کہ کب اور کس وقت آیا ہے لیکن پھر یہ بہت شدید بیک پین کے حوالے سے پیدا ہو جاتا ہے اچھا بیک پین پہ جو ہم آج بات کریں وہ ہے لوور بیک پین یعنی کہ اولے سے اوپر کمر کا نچلا حصہ جو ہے ہم اس پر بات کریں گے اور یہ کمر کا بیچ کا حصہ بھی ہے اس کے بیک پین پہ بھی ہم بات کریں گے دوسری وجوہ ہے سروائیکل بین یعنی کہ ریڑ کی ہڈی کے جو اوپر کے دو مہرے ہوتے ہیں بلکل آسان لفظوں میں بتاؤں جیسے ہم ورٹیبرل کالم کہتے ہیں اوپر کے دو مہرے یا دو جوائنٹس میں جب گیپ آجاتا ہے یا اس کے اندر کوئی موچ سپرین آجاتی ہے تو بھی بیک پین ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر یہ درد کرتا ہے اور ایک وجہ ہوتی ہے کیڈنی پین کہ آپ کو کیڈنی کی وجہ سے بیک پین جو ہے متاثر ہوتا وہ دکھائی دیتا ہے اور کریڑ کی ہڈی میں اس کا درد آنا شروع ہو جاتا ہے تیسی اور مطلب ایک وجہ ہے کہ وہ ہپ بون بیک پین یعنی ہپ بون جو ہے آپ کی کولے کی ہڈی کے اندر اگر سوجن آجائے تو ابھی آپ کو کمر کے نیچلے حصے میں درد محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہ پھر لمبر لوور ریجن اور بیک پین یعنی کہ لمبر ریجن ہم کہتے ہیں کمر کا بالکل نیچلہ حصہ جو کولے کے اوپر اٹیچ ہو رہا ہوتا ہے یہاں پہ اگر انفلمیشن آجائے یا انجری آجائے یا سڈن جرک آجائے تو اس کی وجہ سے بھی درد ہونا شروع ہو جاتا ہے یعنی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بیک پین ہونے کی وجہات کیا کیا ہیں جیسے کہ سروائیکل ہے کڈنی پین ہے ہپ بون پین ہے اور لوور لمبر ریجن کا پین کی وجہ سے بیک پین ہوتا ہے پھر اصل میں اس میں ہمارے پاس ریس فیکٹرز ہیں کہ کیا وجہات ہیں کہ یہ لوور بیک پین ہوتا ہے ایک تو یہ ایجنگ ایجنگ سے مراد یہ ہے کہ عمر کا زیادہ ہونا جس کی وجہ سے آپ کے بلڈ میں جو ہے آٹومیڈکلی قدرتی طور پر کچھ کمی ہو جاتی ہے ریڈ بلڈ سیلز کی آنیمیا یعنی آنیمی کنڈیشن جنریٹ ہو جاتی ہے یعنی آئرین کی کمی ہو جاتی ہے اور بعض افعہ کیلشیام اور وائٹیمنز کی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو کارٹیلیجز ہیں جو ہڈی کے اوپر کے نیرم ٹیشیوز ہیں وہ کمزور پڑ جاتا ہے اور ڈائریک جو فور سے وہ ہڈی کے جوڑ پر آتا ہے جس کی وجہ سے بیک پین ہوتا ہے پھر ایک اور وجہ ہے لیک آف ایکسرسائزز یعنی کہ ایکسرسائز کا کم کرنا بھی وجہ بنتا ہے جو لوگ لینینٹ زندگی گزارتے ہیں آرام دے زندگی زیادہ چلنے پھرنے کا کام نہیں کرتے یا وقت نہیں کہتے ہیں انہیں بھی یہ مسئلہ آتا ہے ایکسیسیب ویٹ وزن کا زیادہ ہونا یہ سب سے زیادہ بڑی وجہ ہے کہ آپ کے جسم کے بیک پین یعنی اس کو ہم شاک ایبزوربر بھی کہتے ہیں کہ پورے اوپر والے جسم کو نیچے والے جسم پر اگر کوئی چیز اٹھا کے رکھتی ہے وہ ہمارے پار لوگر بیک پین ہے تو جب اس پہ زیادہ وزن آتا ہے آپ زیادہ ویٹ ہوتا ہے آپ کا تو زیادہ وزن کی وجہ سے کچھ عرصے کے بعد یہ درد کرنا شروع کرتا ہے تو بہت سارے مریض کو میں سمپل ایڈوائز کرتا ہوں انہیں کوئی میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے اگر ان کا ویٹ زیادہ ہے صرف اپنے ویٹ کو بیلنس کر لیں جو بھی میڈیکل ٹرم کے مطابق ہے تو انشاءاللہ ان کا بیک پین ختم ہو جائے گا پھر ایک وجہ ہوتی ہے رسفیکٹر ڈیزیز یعنی پرانے کسی بیماری کے وجہ سے طویل عرصہ بیماری کاٹی ہو جس کی وجہ سے آپ کے خون کے اندر کمزوری پیدا ہو گئی ہے آپ کے وائٹیمنز اور کیلشیام اور پوٹیشیام اور سلفر ایکس وائزیڈ کی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے بھی یہ درد ہونا شروع ہو جاتا ہے خاص طور پر چکنگونیا ملیریا کے اٹیک کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ پلاس موڈیم بہت زیادہ جو ہے فیکٹ کرتا ہے اور اس وجہ سے یہ بیماری جنڈریٹ ہوتی ہے کہ لوبر بیک پیناتا ہے ایمپروپر لفٹنگ جس کا میں نے شروع میں سیڈن جرد بتایا کہ وزن کو اس طریقے سے اٹھانا ہے کہ وزن اٹھاتے وقت سارا دباؤ رانوں کے بجائے ٹانگوں کے بجائے کمر کے اوپر آ جائے یعنی کہ روکو کی پوزیشن میں جھکے وزن اٹھانا یہ بالکل غلط طریقہ اس طرح سے وزن نہیں اٹھانا چاہیے لوبر بیک پین متاثر ہوتی ہے اور ایک وجہ سموکنگ ہے جو کہ ہر بیماری کا ایک کاؤز بنتی ہے جس کی وجہ سے لوبر بیک پین متاثر ہو رہا ہوتا ہے ویڈیو دکھائی ڈسکرپشن لنک میں نے اپنی ڈسکرپشن میں دیا ہوئے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں جو میں نے بہت پہلے بنائی تھی یہ تمام چیزیں جو میں آپ سے بیان کر رہا ہوں اس کے اندر تصویر اور پکچر کے ساتھ تفصیل سے بیان ہوئی ہوئی ہے تو آپ وہاں سے اس لنک کو شیئر کر سکتے ہیں اب بیک پین کے کاؤز میں یہ ہے کہ اسپائن آرثرائٹس آرثرائٹس کا مطلب ہوتا ہے ہڈیو کی کمزوری ہڈیو کا موڑ جانا ہڈیو کے اندر نکس پیدا ہونا ایک وجہ جو آرثرائٹس بھی ہے یعنی کہ ریڈ کی ہڈی کا آرثرائٹس اگر آپ کو ہو رہا ہے تو بھی آپ کو ریڈ کی ہڈی میں درد ہونا ہے شروع ہو جائے گا ریڈ کی ہڈی میں نچلس ستہ پہ آپ کو درد اور سٹیفنس یعنی کہ درد کے ساتھ سخت ہی محسوس ہوگی آپ کو آگے جھکنے میں سائیڈوں میں جھکنے میں زمین سے کوئی چیز اٹھانے میں بہت زیادہ مسئلہ ہوگا یہ وہ ساری علامات اور قوازز آپ کو بتا رہا ہوں اور آپ کو ایک پرسکون زندگی پرہام کریں گی پھر ہے بلجنگ ڈسک ایک اور قوازز ہوتا ہے بلجنگ ڈسک کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ کی ڈسک سیلز کمزور ہو جاتا ہے لوز ہو جاتا ہے اور وہ انفلیمڈ ہو جاتا ہے یعنی کہ جہاں سے آپ کی ڈسک پلیٹیں جھوڑ رہی ہیں ریڈ کی اڈی آپس میں جھوڑ رہی ہے وہاں پہ جو سوجان آ جاتی ہے اسے ہم بلجنگ ڈسک کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ درد ہوتا ہے لوگر بیک پن پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ اور اگر یہاں پہ ایک نرو ہوتی ہے وہ پریس ہو جائے تو پھر یہ درد آپ کی ٹانگ میں نیچے کی طرف چلا جاتا ہے جسے ہم شیار ٹکا پین یار کو نسا بھی کہتے ہیں لیکن اس کی شروعات لوگر بیک پین کے بعد ہی ہوتی ہے ایک اور وجہ ہمارے پاس ہوتی ہے وہ ہے سارکولک جوائنٹ پین سارکولک جوائنٹ پین میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ کی جو بکٹس ہیں یعنی کہ ہپ ہیں یعنی کہ کولے ہیں وہ سوچ جاتے ہیں یعنی کولوں کا اوپر کا سچ سوچتا ہے اور تھائی اور نیچے جو ران ہے اس کے اندر درد آپ کو محسوس ہوتا ہے یعنی کہ اگلی طرف بالکل نہیں ہوتا پیچھلے کولے کے اندر کولے کے ہڈی کے اندر اوٹے نیچے پیچھے ہی کی طرف تھائی میں آپ کو درد محسوس ہوتا ہے اور اس کی وجہ بھی لوگر بیک پین ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کی کمر ہمزور ہو رہی ہوتی ہے اور آپ وہ ساری چیزیں جو ہے نہیں اٹھا پا رہے ہوتے ہیں ایک عام سی وجہ ہے مسلس سٹرین یعنی کہ مسلس میں اگر موچ آ جائے جیسے کہ آپ اچانک سے چک گیا ہے یا زیادہ بزن اٹھا لیا ہے یا عمر کی وجہ سے یا موسم کی تبدیلی کی وجہ سے تھنڈ لگ جائی ہے تو اس وجہ سے بھی جو ہے سٹرین یعنی کہ مسلس کی موچ آ جاتی ہے اور مسلس کی جب موچ آتی ہے تو اس کے بعد بھی وہ مسلس وہاں سے سٹف ہو جاتا ہے سخت ہو جاتا ہے جس کو مڑنے میں مشکل ہوتی ہے اور پھر وہ ہڈی کو مڑنے میں مشکل پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے لوگر بیک پین پیدا ہوتا ہے اب جب آپ کو لوگر بیک پین ہو جاتا ہے تو اس کی کوئی سمٹمز پیدا ہوتی ہیں جس سے آپ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ میں لوگر بیک پین کا مریض ہو رہا ہوں عموماً یہ بہت کام ہوتا ہے کہ ویٹ لوس یعنی آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے لوبر بیک پین کی وجہ سے فیور بخار رہنے لگتا ہے جسم ہڈیوں کا بخار بھی کتنے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ بار بار بخار کیوں آ رہا ہے ظاہر سی بات ہے جسم میں کسی بھی جوائنٹ کے اوپر کسی لگمنٹ پہ مسلس پہ پوائنٹ پہ اگر انفیکشن ہے تو وہ فیور جنڈیٹ کرے گا انفلمشن اور سیلنگ کمر کے پچھلے حصے پہ سوجن آتی ہے سوجن جاتی ہے پاؤں تک سوجن منتقل ہوتی ہے ٹکنوں میں یہ سوجن محسوس ہوتی ہے تو یہ بھی ایک علامت ہے پرسسٹنٹ بیک پین کمر میں مسلسل درد دینا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کا یہ پین جو ہے وہ نیچے ٹانکی طرف جاتا ہے اور جب یہ بڑھنا شروع ہو جاتا تو اس میں سانس کی تنگی بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ایک عام علامت جو ہے وہ ٹانک کا سنونا یا کمر کے حصے کا سنونا اس کے اندر موجود ہے کہ کمر کا وہ حصہ سنونا شروع ہو جاتا ہے یہ ساری چیزیں تھی میں نے تفصیل صاحب کے ساتھ اس لیے کے بعد ایک چیز بیان کر دی تاکہ کوئی بھی وجہ جو بیک پین ہو رہا ہے تو آپ کا وہ صحیح ہو جائے میں آپ کو دو گروپ کی میڈیسنز بتا رہا ہوں پہلا گروپ آپ نے ڈے ون لینے اور دوسرا گروپ آپ نے ڈے ٹو لینے پہلے گروپ میں جو ہے وہ میڈیسنیں آرنی کا سلیشیا اور برائنیا اور گروپ ٹو میں میڈیسنیں آرنی کا سلیشیا دوپیر میں اور برائنیا شام میں اور جو گروپ ٹو ہے اس میں آرنی کا سلیشیا دوپیر میں اور برائنیا شام میں آپ نے استعمال کرنی ہے دوسرے دن اس طرح بدل بدل کے پھر آپ نے اس کو استعمال کرتے رہنا ہے دس دن تک استعمال کرنے کے طریقہ بہت دس دن تک آپ اس طرح بدل بدل کے استعمال کریں گے پھر پانچ دن کا وقفہ دے گے اور پھر دس دن تک استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا یہ جو لوور بیک پہنے جتنی بھی وجہات ہیں یا اس کے رس فیکٹرز ہیں جو میں نے بیان کیا ہے ان میں سے کوئی بھی ایک وجہ بن رہی ہے اور آسان لفظوں میں یہ آپ کا دھر یہ چھے دوائیاں حل کر دیں گی چھے دوائیاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی ایک علامت کی وجہ سے دھرد ہو رہا ہے کیونکہ عمومن پیشنٹ تو پریشان ہوتا اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ آخر بجا کیا بن رہی ہے مرے بیک پین کی تو برحال ان میں سے جو بھی ہے وہ دوائے اثر کرے گی اور وہ علامت کو ختم کرے گی اور بیک پین سے بیلیپ دے گی اب اگر آپ کا بیک پین بہت پرانا ہو جائے گی یعنی کہ دو سال تین سالی ایس سے بھی پرانا ہے تو پھر یہ ٹو ہنڈر پاور میں دوائیاں کام نہیں کریں گی تو پھر ایک آسان طریقہ ہے کہ میرے دیئے گئے وارڈ سب نمبر پر آپ مجھ سے رابطہ کر لیں اور اپنا مکمل کیس مجھ سے تفصیل سے ڈسکس کریں اور ڈسکیشن کرنے کے بعد آپ مکمل جو ہے یہ اومیپدک میڈیسن میں آپ کو ریگمنٹ کروں گا اور ایک پروپر ٹریٹمنٹ کر کے اپنے سے جان لیوہ مرسے عزیتناک مرسے جو زندگی کو تقریباً مفلوچ کر دیتا ہے اس سے نکل جائیں عمومن بڑی عمر کے افراد اس سے اتنے پیرلائٹی گوروہ پاہج ہو جاتے ہیں کہ وہ بیچاری جھکے چلنے لگتے ہیں لاتھی کا سہارا لینا پڑتا ہے کرسی پر بیٹھے رہتے ہیں ان کی مومنٹ ختم ہو جاتی ہے بازار آنا جانا کسی محفل کے اندر شرکت کرنا نماز پڑھنے میں دکت ہوتی ہے بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں یہ وہ ساری چیزیں ہیں انشاءاللہ اگر آپ رابطہ کریں گے تو یہ تمام علامات اس میں ڈسکس ہوں گی اور یہ مسئلہ حال ہوگا اور اگر ابتدائی یہ سارا مسئلہ ہے تو یہ چھے دمائیں انشاءاللہ آپ کو مکمل طور پر ریلیو دیں گی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو کا لائک اور شیئر کیجئے گا اللہ حافظ